نئی سبا پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے عجب اور تکبر کے بارے میں سامعین کرام عجب یعنی خود پسندی اور تکبر دل اور باطن کی تمام بیماریوں میں سے نہایت خطرناک اور ہلاکت میں ڈالنے والی ایک عظیم بیماری ہے اسی طرح اس کو پہچاننا اصلاح کرنا اور اپنے سے دور کرنا بھی کافی دشوار ہے اس بیماری کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ ایسا شخص اپنے دل میں اپنی ہی بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے اور اپنی بڑائی کا تصور لے کر گھومتا ہے وہ خود کو بڑا سمجھ کر دوسرے لوگوں کو نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کو حقیر اور چھوٹا گردانتا ہے اب وہم مروزی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تکبر کیا چیز ہے انہوں نے جواب دیا لوگوں کو حقیر اور کم مرتبہ سمجھنا یہ تکبر ہے پھر میں نے پوچھا عجب یعنی خود پسندی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تمہارا اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ تمہارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہیں گویا خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنے اندر کمال سمجھنا خود پسندی ہے اور دوسروں کو حقیر اور ظلیل سمجھنا یا ایسا برتاو کرنا یہ تکبر ہے یہ دونوں ہی روحانی اور جسمانی طور پر تباہکن بیماریاں ہیں ان میں سے خود پسندی جڑھ ہے اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے سامعین کرام حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے دل میں الرائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا مشکات شریف اور ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے برا ہے وہ بندہ جو تکبر کرے اور اترائے اور اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے جو بڑائی والی اور بلند و بالا ہے البیہقی سامعین کرام اس بری عادت کی میں آپ کو چند علامتیں بتانا چاہتا ہوں نمبر ایک جب کسی کے باطن میں یہ بری عادت زور پکڑتی ہے تو اس کے اثرات سب سے پہلے زبان پر ظاہر ہوتے ہیں اور ایسا شخص اپنی تعریف و ستائش کے پل باندھنے لگتا ہے کہ وہ اس معاشرے کا سب سے اچھا اور بہتر انسان ہے مگر یہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے سب سے پہلے شیطان نے بھی ایسا ہی کیا تھا چنانچہ کہنے لگا انا خیر من ہو میں آدم سے بہتر ہوں نمبر دو ایسا شخص دل ہی دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف اور مدح کرے جبکہ لوگوں کی نگاہوں میں ایسا شخص رسوہ اور قابل مضمت ہوتا ہے نمبر تین ایسا شخص جہاں کہیں بھی جاتا ہے بڑا مقام حاصل کرنے کا متلاشی رہتا ہے یعنی اس تلاش میں رہتا ہے کہ اسے سب سے بڑا مقام مل جائیں اور جس راستے سے چلتا ہے دل ہی دل میں اپنے آپ کو بڑا تصور کر کے دوسروں سے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے نمبر چار اگر کوئی خیرخواہ آدمی ایسے شخص کو نصیحت کرتا ہے یا صحیح طور پر اس کے عیبوں کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے قبول کرنے میں ننگ و عار محسوس کرتا ہے اور یہ اپنے شان میں گستاخی سمجھتا ہے نمبر پانچ اور اگر وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا جان کر سختی اور درشتی سے پیش آتا ہے زبان پر سے نرمی حسنی سلوک اور اچھائی کا اثر جاتا رہتا ہے سامعین اکرام یہ علامت یقین کے ساتھ جو بندہ اپنے اندر پائے تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے اور یہی تکبر ہے عجب اور خود پسندی ہے اب اس کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے ورنہ انجام یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تکبر کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے زلیل اور رسوہ اور معمولی ہو جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اگرچہ وہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو بہت ہی بڑا تصور کرتا ہے مشکات شریف اللہ تبارک و تعالی ان باطنی بیماریوں سے ہمارے حفاظت فرمائیں آمین اللہ حافظ